جہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کمانڈو کی کہانی سنائیں گے جو این ایس جی میں اشوک چکر جیتنے والے پہلے کمانڈو بنے اپنے نیڈرتا ساحس پاراکرم اور بلیدان سے انہوں نے اس دائش کی شرکشہ کی اور این ایس جی کا نام اس پورے دنیا میں اوچھا کیا میں بات کر رہا ہوں این ایس جی کمانڈو صوبہ دار سوریش چندر یادب صاحب کی جن کا جن 1 یون 1961 کو راجستان کے الور جیلہ میں ہوا پیتہ شری گوکل رام اور ماتا شریمتی ڈوڑا دیوی سوریش صاحب کو بچپن سے ہنڈیان آرمی جوائن کرنے کا سوق تھا اسی سوق کو پورا کرتے ہوئے 1978 کو ماتر 17 سال کے عمر میں وہ بھارتی اسیانہ جوائن کرتے ہیں اور 13 مہار بٹالین جوائن کرتے ہیں بھار ریجمنٹ ایک انفنٹری ریجمنٹ ہے جو جانے جاتی ہے اپنی نیڈرتا ساحس اور پراکرم کے لیے آرمی میں ڈیوٹی کرتے ہوئے انہوں نے جمن کشمی شمیت کئی سارے فیلڈ علاقے پر ڈیوٹی بھی کی اور 2001 میں انہوں نے انسجی جوائن کر لیا انسجی میں بھی وہ 51 سپیشل ایکشن گروپ کا ایک کمانڈو بنتے ہیں انسجی میں جنہیں کاؤنٹر ٹیرزم آپریشنز کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے اسے کاؤنٹر ٹیرزم ہائی جیکنگ جیسے آپریشنز کے لیے ہیٹ ٹرینڈ کیا جاتا ہے انسجی جوائن کرنے کے مہتر ایک سال کے بعد 24 ستمبر سن 2002 میں گجرات کے اکثر دھم ٹیمپل میں کچھ آتم وادی ایک اے فورٹی سون گرنیڈ لے کر کے مندر کے اندر گھوز جاتے ہیں اور اندھا دھن فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں مندر میں آئے ہوئے بچے بڑھے عورت وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں ہیوی فائرنگ سے انہوں نے تیس لوگوں کی جان لی اور لگ بگ سو لوگوں کو بندی بنا لیا سیچوسنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت پر گجرات کے سی ایم سری ڈرینڈر موڈی انسجی کو وہاں پر ڈیپلائی کرتے ہیں 51 سپیچل ایکشن گروپ کے انسجی بلیک کٹ کمانڈوز کو گجرات لائے جاتا ہے اور اس خطرناک سیچوسنز کو ہینڈل کرنے کے لیے انسجی نے لانچ کیا آپریشن وجر سکتی آپریشن وجر سکتی میں صوبیدار سورج صاحب ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے آپریشن میں صوبیدار سورج صاحب اور ان کے ٹیم کا کام تھا دوسرے کمانڈوز کو کور فائر دینا دوسرے جگہ پر فائرنگ کر کے ٹیرسٹ کو ڈسٹریکٹ کرنا لیکن آپریشن میں آتنگ بادی اور کمانڈوز کے بیچ میں جب گولی باری شروع ہوتی ہے تب صوبیدار صاحب کے آگے جو ایک ٹیم فائرنگ کر رہا تھا اس ٹیم کے کمانڈو کو گولی لگ جاتی ہے تب صوبیدار صاحب تورنت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نس جی کے ٹیم کمانڈر کو پھر سے صوبیدار صاحب رینگ کے ہوئے ان کے پاس میں جاتے ہیں اور انہیں کور فائرنگ دیتے ہیں اپنے ویرتہ پراکرم اور بدھی سے انہوں نے ٹیم کمانڈر کو بھی اس بھاری گولا واری میں سیپ کیا لیکن اسی بیچ صوبیدار صورج صاحب تروریسٹ کے ایک دم پاس پہنچ گئے تھے پر اچانک وہ اپنے سے صرف پندرہ فٹ کی توری پر ایک تروریسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے تروریسٹ بھی صوبیدار صاحب کو دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھتے ہی اچانک سے ہی صوبیدار صاحب کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تروریسٹ کے بندوق سے نکلتی ہوئی ہر ایک گولی صوبیدار صاحب کی مو اور سر کو پھاڑتی ہوئی نکل جاتے ہیں لیکن مرنے سے پانچ منٹ پہلے وہ گولی چلاتے ہوئے اس آتنگ بادی کو بھی مار گراتے ہیں اس کلوز کوارٹر بیٹل میں ہم کھو دیتے ہیں صوبیدار صوری صاحب کو وہ جنگے میدان میں ہی ویرگتی کو پرابت ہوتے ہیں لیکن اپنے آخری ساس تک وہ لڑتے رہے اور اس آتنگ بادی کو مارنے کے بعد ہی وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے صوبیدار صوری شندر یادب ایک ایسے سیفاہی تھے جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی نہ ڈرے نہ پیچھے ہٹے بلکہ اپنے ساتھی اپنے دیش کو بچاتے ہوئے وہ خود اپنے پران کی آہوتی دے دی اور شاید اسی لیے ہم جیسے کچھ لوگ آج اکیس سال کے بعد بھی ان کی ویردہ پراکرب اور سہس کی سچی کہانی سناتے ہیں تاکہ ہر پیڑھی کو یہ پتا چلے کہ اس بھارت کے تیرنگے کے لیے ہماری شرقشہ کے لیے کتنے ویروں نے ویرانگراؤں نے بلیدان دی ہے تہن وندما درم